ایک لاکھ کلمہ شریف تین ہزار دروش شریف پانچ پارے قرآن شریف کے شہب بھائی کے لیے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رجا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلمان رجا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کی دلی نیک جائز تمنہ مولا پوری فرمائے آمین کہیں تو دوستو آج میں آپ کے لیے بہت اہم پیغام لکھایا ہوں ہماری ایک بہن ہے جو جھار کھنڈ کی رہنے والی ہیں اور جھار کھنڈ میں ٹاڑا جمشید پر کی رہنے والی ہیں اور ہمارے کچھ بھائی ہیں جو بریلی شریف کے رہنے والے ہیں اور ہمارے ایک بھائی اور ہیں جو مہاراشتر کے نزلہ جلگاؤں کے رہنے والے ہیں اور ان کے گاؤں کا نام ہے قاسودہ دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور سب ہی بھائیوں کا جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں بہنیں دیکھ رہی ہیں سب کا دل سے شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں کیونکہ آپ اتنا پیار دیتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں میں اور کلام سننے کے بعد میں تعریف بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور اس پہ اچھی کمنٹس کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں بہت سارے کلاموں کو تو پہلے میں آپ سے بتا دوں دیکھیں میں جو میری بہن ہیں جھار کھنڈ کی رہنے والی ٹیڑا جم سیت پرکی ان کا نام ہے ریحانہ بیگم اور انہوں نے پتا ایک لاکھ کلمہ شریف پڑا شیاب بھائی کی آسانی کے لیے تین ہزار وار دروش شریف پڑی ہے شیاب بھائی کی آسانی کے لیے وہ پانچ پارے قرآن شریف کے پڑے ہیں شیاب بھائی کی آسانی کے لیے اللہ تعالی ان کا سفر آسان کر دے ٹھیک ہے تو میری بہن آپ کو سلام دل سے آپ کو سلام میری بہن اللہ آپ کو سلامت رکھیں ان کا نام ریحانہ بیگم ہے ٹیڑا جم سیت پرکی رہنے والی جھار کھنڈ کی ٹھیک ہے تو جو میری بہن نے جتنا کلمہ پڑا ہے جتنی دروش شریف پڑی ہے جتنے قرآن شریف کے پارے پڑے ہیں اس کی اوڈیو میں نے ریکوڈ کر لی ہے اس کو میں آخر میں لگا دوں گا اس ہماری بہن کی اوڈیو سن لیں کوئی دکت نہیں ہے تاکہ کچھ لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے تنی بنا کے کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے میری جو سریف میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ہی میں نے اوڈیو ریکوڈ کی ہے تو ویڈیو کے آخر میں میں اس کو سنبا دوں گا آپ اس کو سنن کر ضرور جائیں اس کے بعد میں دوستو میں آپ کو کلام سننوں گا آج آج کلام اتنا پیارا ہے شروع میں اپنے ایک شیر سن لیا ہوگا جی ہاں شروع میں ایک شیر سن لیا ہوگا آخری عمر میں کیا رون کے دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کے مدینہ دیکھوں جبکہ یہ کلام میں نے پہلے بھی پڑھ کے ڈالا ہے لیکن الحمدللہ بہت سارے بھائیوں کی فرمائش آئی اس کلام کی تو میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے تو ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں میں آپ کو کلام سنوں گا لیکن اس سے پہلے سن لی جی مہاراشت کے زلہ جلگاؤں سے یعنی کہ تعلقہ ایرنڈول ہے خاندیش اور گاؤں کا نام ہے قاسودہ جی ہاں قاسودہ ہے وہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری بہنیں ہم سب بہت محبت سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سپورٹ بنائے رکھیں اللہ سب کو سلامت رکھیں اللہ سب کے کاروبار میں ایک جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں عدد کریں تو قاسودہ میں ایک بھائی ہیں سبقت الدین شیخ اور بکیل صاحب جلال سیٹ کے بھائی ہیں تو قاسودہ والے تو قاسودہ والے بہت محبت سے ویڈیو دیکھتے ہیں رحمد اللہ اللہ سلامت رکھیں اور اللہ نیک جائز تو منا پوری کرے اور بریلی شریف سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد آزم بھائی ماشاءاللہ محمد آزم بھائی ہیں انہوں نے بھی بہت دل سے بہت محبت سے فون کیا اور کلام انشاءاللہ بڑے دل سے یہ لوگ سنیں گے تو جن میں ان کے دوست ہیں کچھ محمد فیروز ہے محمد شالو بھائی ہیں اور محمد بنٹی بھائی ہیں محمد شاہد بھائی ہیں اور یہ بریلی شریف سے الحمدللہ ان سبھی بھائیوں نے ہمیں بہت دل سے فون کیا اور محبتوں سے نوازا اور ان سب کو پروردگار شفا تا فرمائے کچھ بیماری میں پریشانی میں مبتلا ہیں اور بھی جو ہمارا بھائی ہماری بہن کسی بھی پریشانی میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے پروردگار ہر مسلمان بھائی بہن کو شفا تا فرمائے اور پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہر پریشانی کو دور کر دے تو چلی دوستو میں آپ کو کلام سناتا ہوں شہاب بھائی کے لیے جو ہماری بہن نے کلمہ پڑھا ایک لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا میری بہن اللہ سلامت رکھے اور جو ہمارے مہراشتر والے ہیں برلی شریف والے ہمارے بھائیوں نے فون کیا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے اور جو جو اس ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو پروردگار آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے تو چلیئے شہاب بھائی کی چھوٹی سے ایک بات بتا دوں کہ شہاب بھائی ابھی وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ویڈیو میں نئے آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نئی معلوم کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ کچھ کم بڑھتی سب ہی کو معلوم ہو چکا ہے پوری انڈیا میں انڈیا کے بھار بھی کہ شہاب بھائی کا سفر رکھا ہوا ہے اور تقریباً بیس دن کے اسپاس ان کو ہو گئے ہیں امریس سر کے خاصہ کہوں کے آفیا کٹس سکول میں وہ رکھے ہوئے ہیں تو سب ہی جان چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک بار اور بتا دوں کہ وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں ابھی سفر چالو نہیں ہوا ہے ہمارے چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کرتے ہیں اور اس بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جیسے شہاب بھائی وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ عزبزلہ آپ کو وہ پوری ڈیٹیل ملے گی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے کہ شہاب بھائی کا وہ کلام ایسے تا کچھ کہ میں تجھ پہ قربال میری امی جان اب یہ کو نہیں لگایا ہے یہ کو لگاؤں گا انشاءاللہ لیکن دوسرے کلام میں لگاؤں گا جو آج میں پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بس ایک میلین کی فیملی جلسے سے ہماری ہو جائے انشاءاللہ یہ دعا کریں اور سپورٹ بنائے رکھیں انشاءاللہ تو دیکھیں میں آپ کو کلام سنانے جا رہا ہوں اور اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہیں اور اس وقت تو آپ شہاب بھائی کے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کریں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی پریشانی دور کر دیں بیماروں کو پروردگار شفہ دے دیں اور جو بے گناہ قید میں ہے اللہ انہا رہائی دے دیں اور آپ نماز کا بھی خیال رکھیں والدین کی عزت کریں اور نماز کا خیال رکھیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں میری بہنیں میری ماں بہنیں گھر پہ رہ کے نماز ادا کریں میرے بھائی مسجد میں جا کے باجمان نماز ادا کریں کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز ماشاءاللہ اب جو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا کون ایسا کم نصیب ہوگا جو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہے گا ہر کوئی پہنچانا چاہے گا تو انشاءاللہ نماز کا خیال رکھیں تو چلی میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے سنے سنے کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھا نظریں دل ذرا سنبھ لے تو پھر گم بد خزرہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تک اس بار میں جی بھر تک ایک بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں ہاں تک ایک بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے اور سنے جالیاں دیکھوں کے دیوہ رو درو باب غرہ جالیاں دیکھوں کے دیوہ رو درو باب غرہ اپنی معذور نگاہوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دنہ ہے کی مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے آخری شیئر سنے کاشی اقبال یوں ہی امر بسر ہو میری ہاں کاشی اقبال یوں ہی امر بسر ہو ہاں میری کیسے کہ صبح مکی میں ہوتو شام صبح مکی میں ہوتو شام مکو تیبا دیکھوں ہاں صبح مکی میں ہوتو شام ہاں مکو تیبا دیکھوں ہاں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں میری آواز تھوڑی متاثر ہے آج کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کی ہے ابھی بہت ساری فرمائش سے رکھی پڑھئی ہیں پیچھے کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کوئی بہن یہ نہ سمجھے کہ میری فرمائش پوری کیوں نہیں کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تین سوری کئی کئی ایک ایک مہینے ڈیڈر مہینے پہلی کی فرمائش بھی ابھی باقی ہے انشاءاللہ میرے اوپر لازمی ہے کہ میں سناؤں گا انہیں انشاءاللہ ضرور سناؤں گا آپ ناراض نہ ہوا کریں انشاءاللہ ضرور سناؤں گا کوشش پوری کروں گا سنانے کی تو جو میری بہن نے ایک لاکھ کلمہ پڑھا ہے اس کی اوڈیو ہم نے آخر میں لگا دی ہے اب اس اوڈیو کو ضرور سن لیں کہ اس بہن نے ہم سے کیا کہا کتنا کلمہ پڑھا اور کہاں سب بول رہی ہیں سب سن لیں کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں گلت سلت جھوٹ تو نہیں کہا رہے ہیں دیکھیں جو ہمارے بس پون آتا ہے اس کے ہم ریکورڈنگ کرتے ہیں تو ہم وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک بھائی نے کہا تھا کل کمنٹ میں عبدالکفار بھائی کی ریکورڈنگ یہ پہلے والی ہے بھائی جان وہ پہلے کی بھی انہی کی ریکورڈنگ تھی لیکن وہ اور ٹائپ کی تھی دوسری طریقے سے میں نے ان سے بات کی تھی ان سے میں نے اس میں کچھ اور پوچھا تھا کہ ابھی کہاں پر ہیں کب نکلیں گے اور یہ جو میں نے پوچھا تھا یہ ویزے کے تعلق سے پوچھتا آپ سلنی جئے گا وہ پہلی ریکورڈنگ تھی اور کل جو میں نے عبدالکفار بھائی سے بات کی تھی ملیر کوٹلا پنجاب بالوں سے تو وہ جو ہے وہ کل کی نئی ریکورڈنگ تھی ایسا کچھ نہیں میرے عزیزو میرے پاس ان کا نمبر ہے میں گیا تھا وہاں پر آپ جو میرے ویڈیو بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی میری بہنیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ پہیہ سلمان بھائی وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر کئی سارے بہت ساروں کے یوٹیوبروں کے اور ان کے ٹیم میمبر کے بھی نمبر لے کر آیا تھا میرے عزیزو تو چلیے اوڈیو کو سلیجئے اس کے بعد منشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں دس واجے شہب بھائی کی لوکیشن کے ساتھ اور ایک نئی کلام کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں اور میرا بھی خیال رکھیں جل سے جل ایک میلین سبسکرائبر اللہ حافظ ملتا ہوں کل صبح دس واجے نئی ویڈیو میں السلام علیکم جی والیکم السلام کون بول رہے ہوں رہنا رہنا جی بول رہا ہوں پیہانا بیگم کہاں سے جی بہن بتائیے کیا بات تھی شہب بھائی کیلئے جو ہم ایک لکھ ایک سو کلمہ پہنچ چکے ہیں اور تین ہجار ایک سو دو سروپ پڑھے ہیں پانچ بار قرآن صریف شہب بھائی کیلئے ہیں جی مطلب ان کی آسانی کیلئے ہیں آسانی کیلئے مکمل ہو جائے ماشاءاللہ کتنا کلمہ کتنا پڑھا کلمہ کلمہ تو ایک لکھ ایک سو کلمہ شریف پڑھا آپ نے ایک لکھ ایک سو اور دروش شریف کتنا ہوتا ہے آپ نے تین ہجار ایک سو تین ہجار ایک سو ماشاءاللہ اور قرآن شریف کا پارج بتائی تھی یا قرآن شریف بتائی تھی پوری قرآن شریف مطلب پارہ پارہ پانچ پارہ میری بہن آپ کہاں سے بول رہی ہیں تارڈہ جمسید پور جھار کھانڈ تارڈہ جمسید پور جھار کھانڈ اچھا جھار کھانڈ سا بول رہی ہیں آپ جی جی چلیے کیا نام باتایا تھا اپنا اپنا ریانہ بہن ریانہ بہن ٹھیک ہے میری بہن تو انشاءاللہ ہم یہ اپنی ہماری ساڑھے چار لکھ کی فیملی الحمدللہ ہم سب کو بتا دیں گے اور سب سے آپ کے لئے دعا کروائیں گے اور یہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے ایک لکھ ایک سو اور تین ہزار ایک سو درو شریف پڑھا ہے اور پانچ بارے قرآن شریف کے پڑھے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صحاب بھائی تک پہنچ جائے اور نئی بھی پہنچ جائے گی ان تک یہ ویڈیو نئی بھی پہنچ جائے گی تو پہلے بات پہنچ جائے گی اور نئی بھی پہنچ جائے گی تو اس کا سواب انشاءاللہ دالہ اس کے سواب کی نیازتہ ان کا سفر انشاءاللہ آسان ہو جائے ہاں بھائی جان ہم تو ایک سطح ہو گیا ہم اپنا دل سے مانسہ دھامسہ دے دیئے ہم نہیں بتا چاہتے مگر ہم کیوں بتائیں اور کوئی میرا بھائی بہن اگر ان کے لئے اور دعا کریں صحیح بات ہے بالکل اگر آیا ہے مسئیبت اگر ختم ہو جائے تو اچھا ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ نے اس لئے بتایا کہ تاکہ کوئی اور بھائی بہن ان کے لئے پڑھے اور ان کی آسانی کے لئے ان کی چیزوں کو پڑھیں ٹھیک نا ہاں 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 ہم نہیں بتانا چاہتا ہم نے ایک سطح ہو گیا ہم دل سے دے دیمون سے اپنا ہاں صحیح کوئی نہیں آپ ان کے لئے پڑھے ہیں تو انشاءاللہ اس کا عذر ملے گا آپ کو بھی اور انشاءاللہ ان کو بھی ملے گا اللہ تعالیٰ انہ آسانی کرے ٹھیک ہے بھائی مسکل آسانی ہو جائے ہاں انشاءاللہ ان کی مشکل آسانی ہو جائے ان کی جو مشکل ہیں وہ آسان ہو جائے انشاءاللہ ان کا مکمل ہو جائے ٹھیک ہے میری بہن آپ بے فکر رہے ہیں میری بہن آپ بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ میں اس کو پہنچا دوں گا کوشش کروں گا کہ شہاب بھائی تک یہ آپ کی یہ انشاءاللہ پہنچ جائے جی بھائی جائے اسلام علیکم ٹھیک ہے والیکم سلام